اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک حاجتیں نیک تمنائے پوری کریں جو دنیا میں کرونا ویرس چل رہا ہے جو وبا چل رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں جو بے والاد ہے اللہ تعالی سرات المستقیم پہ ایمان پہ چلنے والی صحت من اولاد عطا کریں جو گھر میں پریشانی ہیں اللہ تعالی ان کی گھر کی پریشانی تنگی اور جو خرصدار ہے اللہ تعالی ان کے خرصے ادا کرا دے اور جس کو حج عمرہ کی خواہش ہے اللہ تعالی ان کو غیب سے ان کا ازباب بنا دے حج عمرہ ان کو نصیب کرے آمین آمین سمو آمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جنجر چکن جنجر چکن جو یہ ہے آج کل کے زمانے کا نہیں ہے میں بہت پہلے ٹائپ کا بتا رہی ہوں آپ کو جو پہلے جیسا بنتا تھا اس کے لئے چاہیے چکر 1 kg چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے کری پتہ پانچ کاری ہے پتے رکلی میں 6 سے 7 ہری مرچی ادرک لینا ہے اس کو بارک بارک کٹ کر لینا ہے آپ ادرک لیئے ایک پیس 50 گرام ادرک ہے یہ ادرک گرینڈ کر لی میں مرچی ایک چائی کا چمچہ فل ریڈ کلر لی ہوں میں چار بینچ اس کے اندر بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ نہیں کھاتے تو مدہ لیئے نمک ہے ایک چائی کا چمچہ وینیگر چار چائی کے چمچے سویا ساس دو چائی کے چمچے چلی ساس دو چائی کے چمچے گرین چلی ساس بھی لیوں گی دو چائی کے چمچے آئل ہے ہاف پپ پسی بھی پیاس ہے 100 گرام ہے اگر آپ زیادہ گریوی دار کھانا چاہ رہے ہیں پیسٹ آنا اس کا تو زیادہ بھی دال سکتے ہیں مر تھوڑا مٹھا ہو جاتا مگر میں 100 گرام مچھا اور گرینٹ کر لینا ہے پانی نے دالنا ہے بلکل باریک پیاس پیس لینا ہے پیاس کو تلنا کرنا کچھ نہیں ہے کچھ پیاس پیس لینا ہے چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس میں چکن دال دیں گے پورا لیکپس کو بھی کٹا دی میں آپ تھوڑے اس سے بڑے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے اس میں میں پہلے سرکا دالوں گی اور اچھا کھٹا کھٹا رہنا ہے اور اس کے اندر دو پینچ اتنا نمک دالوں گی اور کچھ بھی نہیں ہاتھ سے مشنے کرنا ہے بس ایسی کرنا ہے اگر چھوٹا چکل لیے تو آپ کو مطلب 900 گرام کا ایسا آتا 15-20 منٹ رکھیں تھوڑا بڑا رہا تو آپ ایک گھنٹا رکھ سکتے جیسا دیڑ کلو کا ایسا رہیں گا تو یہ ایک کلو کا ہے تو میں اس کو آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا رکھوں گی دیکھوں گی میں پھر آپ لوگوں کو بولوں گی میں کتنی دے رہی اب اس کو کور کر دیوں گی میں اویل دال دیوں گی میں اویل اچھا لگتا اس میں تھوڑا گرم ہونے دیوں گی اویل جب گرم ہوں گا تھوڑے ادھرک کے پیس دالیں گے اس میں پری پتے کو ایسا توڑیں گے اور دالیں گے پسی بھی کیاس ہے نا اب دال دیں گے اور نمت آپ لوگوں کو روک کے ڈالنا ہے کیونکہ خویا ساس میں نمت رہتا نا اسی مرچی کو ایسا توڑ کے ڈالیں گے ایک لیو میں مرچی کٹنے لگائی اس میں اگر نونی سٹک نہیں ہے آپ لوگوں کو نہیں تو برابر کوئی بھی آپ پتیلے میں بنا سکتے مرکاس ہے بلکہ بنا اور بچوں کو ٹکن میں بھی دے سکتے آپ بہت مزے کا رہتا خراب نہیں ہوتا پیاس اچھی باری کسنا ہے کلنا نہیں ہے کچھ کرنا نہیں ہے کچھ پیاس تو کسنا ہے بغد پانی دال کچھ پیاس کے ساتھ ایک چائتہ چپچا کیسی لی ادرک ڈالیں گے کیونکہ جب جب چکن ہے یہ پانچ منٹ کھونے جاؤں گی پھر بتاؤں گی آپ نے جب اتنا کلر آئے جائیں گا اچھی سی سکرائل ادرک کی آنا آپ کو ٹکن ڈالیں گے آپ کو ٹکن ڈالیں گے ٹکن ڈالیں گے اور جو سرکیا کا پانی ہے ہی گھا نہ وہ نہیں ڈالیں کھالی آپ کل لے کے ڈال دینا اب یہ پھوری ادرک ڈال دیں گے میں پھوری ادرک ڈالیں گے آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی 5 منٹ جب تک اسی صرف ٹکن ڈالیں گے یہ کریئے پتے کو ٹکن ڈالیں ایک سب پورا نے دالنا ہے تھوڑا تھوڑا بھونتے جانا ہے دالتے جانا ہے ابھی پانی ہے اس میں اب اس میں دو ٹیول اسپون اتنا پانی رہنا تو یہ دال دینا مرچی کلر 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 دالنا ضروری ہے اس میں جبھی جنجر شکن کا مزہ آئیں گا مطلب اس کے پہلا ریچ ریڈ ہے ناچھا اب دالیں گے تھوڑی ادھرک پھر یہ کری پتہ تھوڑا تھوڑی ایک ساتھ میں دالنا ہے اس لئے گھڑی گھڑی وہ ہوئی اب اس کو ایسا تھوڑ دیں گے میڈیوم کلیم ہائی کلیم پہ نے کرنا ہے یہ ساس ڈال دیں گے سویا ساس تھوڑا کری پتہ لیں گے ایسا تھوڑ کے ڈالیں گے اس کو اب یہ گرین چلی سالس اور ادھرک ابھی ہری مٹسینیں ڈالوں گی سپینٹ سے ڈالوں گی جتنا آپ کری پتہ ڈالیں گے اس میں اتنا مزے کا ہنگا ہے پھر آپ لوگوں کو میں پانچ منٹ سے بتاؤں گی اب یہ ہری مٹسین کری پتہ یہ کری پتہ کو نہیں ٹوڑوں گی میں تیل بلکل برابر ہے اب کیس بان کر دیں گے 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 جینجر چکن بن کے رے دی ہیں اور روٹی سے بھی اچھا دکھتا ہے دورا رائس ٹرماتے کا کرڈ بگھارے بیگن جس سے بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور گیسٹ آیا وقت بھی آپ رکھ سکتے ہیں سائیڈ ڈیش میں اور رومالی روٹی سے بہت بھی بہت اچھا دکھتا ہے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں خاص طور پر یاد رکھئے اور اتنا جنجر چکن ہے نا چار ادمی کو بس ہو جاتا ہے اوکے ٹیک کر اللہ حافیز